اسلام علیکم کی حال چاریت اچ میں بنانیاں بھنڈی تو بھنڈی کے لیے میں اس کو اندر تیل کے اندر پیاس ڈال دوں گی اور پیاس جب تک لائٹ براؤن نہ ہو جائیں تو لائٹ براؤن ہو جائے تو اپنے ادر کلسن کا پیس نہیں ڈالنا آپ نے اس کے اندر ٹی وی سب مرچے ڈالنی ہے پھر اس کے بعد اپنے ادر کلسن کا پیس ڈالنا ہے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد اپنے ادر کلسن کا پیس ڈالیے گا تو اب لوگوں کو کیا بتاؤں گیس نے اتنا زیادہ تنگ کیا حد ہی نہیں ہے اس کا اپنا دل ہوتا ہے تب ہی آتی تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر جب لائٹ ہو تب ہی گیس آ رہی ہوتی ہے صرف موٹر سے آتی ہے ویسے تو آتی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ٹماٹر ڈال دیں گے کٹ کر کے اور اس کو اچھی طرح کیسے ہم بھن لیں گے اس کے بعد یہاں میں مسالے ڈال لوں گی مسالے آپ کو جو اچھے لگیں آپ ڈال دیں جو کامون ہوتے ہیں جو ڈھلتے ہیں کھانوں میں آپ وہ ڈال دیں ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں آپ اچھی طریقے سے ان کو بھنے مسالوں کو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھیں کتنے اچھا ہمارا مسالہ لگ رہا ہے پھر سی بات میں اس کے اندر شملہ میرچ ڈالوں گی ہم لوگ اپنی بھنڈی میں شملہ میرچ ضرور ڈالتے ہیں میں بہت دوں کو دیکھتا ہے وہ شملہ میرچ نہیں ڈالتے مگر میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے بعد میں یہاں بھنڈی ڈال دوں گی اور بھنڈی ڈال دینے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کر دیں گے پھر آگے بتاتی ہوں جب تک کہ ہم اس کو کور کر کے دم پر رکھ دیں گے جب تک کہ ہم اس کو کور کر دیں گے تب کت ہم یہاں جو ہے مرچر کو مسائل لگا رہے ہیں مرچر کے اندر میں جو ہے میں اچاری مسائلہ ڈالیں گے کٹ کریں گے اور مسائلے کو لگا لیں گے یقین کریں اب اس میتھڈ کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت نزی کی بنتی ہے بھنڈیا اسے کر کے ہم سب مرچر کو مسائلہ لگا لیں گے پانچ منٹ پر ہمارے بھنڈی پر دیکھیں ہو گئی تھی اور اب اس کے تقریباً ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں ہوئی بہت تقریباً ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم مرچر ڈال دیں گے مرچر میں نے تھوڑا یہاں ایک پیاس بھی کٹ کے لے لیا تھا جو اس کو ہلکا 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 کرنا ہے دم پر رکھنا ہے اس کو بالکل ہم نے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اپر اپر سے مکس نہیں کرنا کہ آرام سے یہ بن جائے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم اور کور کر کے رکھ دیں گے تو جی دیکھیں اب ہماری بھنڈی بلکل تیار ہے اتنے مزددار خوشبو آ رہی رہے ہیں کہ ہم لوگوں کیا بتاؤں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میتھڈ کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ